نماز پڑھی بات میں فرق ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ بات یہ نہ کرو کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی بلکہ یہ کہو کہ امام سے کچھ لوگ آگے بڑھ گئے تھے نہیں کیاش کیا ہمتیت آپ نے کیاش نہیں کیا تو میں کیا کروں بات اس طرح کرو نا دیکھو نا آگے اور پیچھے کا مسئلہ ہے نا آگے اور پیچھے کا مسئلہ ہے علی کو پیچھے کیوں تصور کرتے ہو کیوں یہ تصور نہیں کرتے کہ کوئی امام کے آگے بھی کھڑا ہو گیا تھا اب پوری توجہ سے تمام امت مسلمہ کے تمام فقہ سے تمام شریعت کے حکم کو بیان کرنے والے سے بوچھتا ہوں کہ بتاؤ اگر امام سے آگے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے یا نماز امام کی باطل ہوتی ہے بات سمجھ نہیں رہے میرے خیال ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ علی کسی کے پیچھے ہوں بات حقیقت میں یہ ہے کہ امام کے آگے کوئی کھڑا ہو گیا تھا اس کی نماز باطل ہے جو علی کے آگے کھڑا ہوا ہے ورنہ علی جس حالت میں بھی جس جگہ پہ بھی ہوگا جہاں بھی کھڑا ہوگا جس حالت میں بھی ہوگا وہ امام ہی امام ہوگا اجت خدا ہوگا چند زاکیروں کو جواب نہیں آتا تو انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہم کہتے ہوئی ہے علی ہی نے نماز پڑی ہے مسجد ہی میں پڑی ہے لیکن آپ کو علی ابھی سمجھ میں نہیں آئے علی امام ہے بیٹھا ہوا بھی ہے تو امام کھڑا ہوا بھی ہے تو امام گھر میں بھی ہے تو امام میدان میں ہے تو بھی امام مسجد میں آ جائے تو بھی امام مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جائے تب بھی امام مسلحے پہ آ جائے تب بھی امام ظاہری مسلحے پہ کوئی آ جاتا ہے یہ جانتا ہوا کہ اس وقت روح زمین میں علی امام ہے تو اس کی نماز باطل ہوئی نا بتاؤ امام سے جو آگے چلا جاتا ہے اس کی نماز کیا ہے تمام فقہ کہتے ہیں سنی بھی شیعہ بھی اہل حدیث بھی بریل بھی بھی دیوبندی بھی کہ جو امام سے آگے کھڑا ہو جائے اس کی نماز تو ہم کہتے ہیں جو لوگ آگے گئے ان کی نماز باطل ہے علی نے حجہ تمام کی تھی بتایا بھی تھا حضور نے بھی بتایا تھا حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کچھ دنوں کے لئے آپ خلیفہ نہیں ہیں کچھ دنوں کے لئے نہیں میرے بعد آپ ہی خلیفہ ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر حالت میں بھی خلافت آپ سمجھتے ہیں کہ پگڑی کے ساتھ خلافت آپ سمجھتے ہیں تخت کے ساتھ اور تاج کے ساتھ ہوتی ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے اگر تخت و تاج اور اقتدار کے ساتھ خلافت کو جوڑو تو پھر آدم خلیفہ نہیں ہے ابلیس خلیفہ ہے اس لیے کہ اس کے پاس زیادہ باور تھا اگر آپ خلافت کو حکومت اور اقتدار کے ساتھ جوڑ کے دیکھو تو پھر اللہ کا نمائندہ موسیٰ نہیں ہے فیرون ہے اسے کہ حکومت فیرون کے پاس ہے اگر حکومت کو خلافت کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم اللہ کی طرف سے امام نہیں ہے بلکہ نمرود ہے جس کے پاس حکومت ہی تو حکومت چاہے کوئی بھی لے لے جو اللہ جسے امام بناتا ہے وہ ہر حالت میں امام ہے تو آئے حق کی طرف بات کو سمجھنے کی کوشش کریں حقائق سے آنکھ بند نہ کریں یہ حقیقت ہے کہ مولا علی جاتے تھے مسجد میں یہ حقیقت ہے کہ مسجد میں جاتے تھے تو نماز پڑھتے تھے لیکن امام جب بھی جیس حالت میں بھی جاتا ہے جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے اس کی نماز ویلیڈ ہے جو آگے چلا گیا جانتا ہوا اگر معلوم نہ ہوتا تو پھر بھی ہم کہتے کہ نادان تھا معلوم ہے کہ علی امیر ہے معلوم ہے کہ علی اس وقت نبی کے خلیفہ ہے معلوم ہے وسیع پروردگار وسیع رسول اسلام علی کی ذات ہے یہ بھی معلوم ہے کہ بار بار بلا کے کہتے تھے اب ذرا دیکھئے گا بلا کر کے چند صحابہ کو کہتے ہیں یا علی اب دیکھئے نا خطاب کرنا ہے تو گھر میں بھی کر سکتے ہیں گھر میں بٹھا کے کہے ہیں علی تم میرے بعد خلیفہ ہو تم میرے بعد وسیع ہو تم میرے بعد جو ہے امام ہو امت کے یہ گھر میں بھی کہہ سکتے تھے نا گھر میں بھی کہا ہے چادر میں بلا کر بھی کہا ہے چادر سے باہر بھی کہا ہے کاندھوں پہ اٹھا کے بھی کہا ہے بتا کے بھی کہا ہے سنایا بھی ہے سب کچھ کیا ہے لیکن جب کچھ خاص لوگوں کو اس میں خاص اس حدیث کو جو میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں پوری توجہ سنیے گا اور یہ کشاف میں لکھا ہے تفسیر کشاف علامہ زبخ شریکی اہل سنت کی سب سے محتبر تفسیر تفسیر کشاف ہے کشاف میں لکھا ہوا ہے کہ خاص انہی میں سے جو خاص یہ دو افراد ہیں شیخ خیم ان کو بلا کر کے کہا یا علی انتا امیر البررہ قاتل الفجرہ عجیب و غریب جملہ فرمایا فرماتے ہیں یا علی انتا امیر البررہ قاتل الفجرہ اتنا خوبصورت فصیح ترین جملہ ہے عربی کا زبان مبارک کے رسالت معاف سے نکلا ہوا جملہ یا علی انتا امیر آج سب کو یاد ہو جانا چاہیے یا علی انتا امیر البررہ قاتل الفجرہ اے علی آپ نیک لوگوں کے امیر ہیں امیر البررہ قاتل الفجرہ جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں آپ ہی ان کا قلامت خمان کر سکتے ہیں آپ ہی ان کی گردر اڑا سکتے ہیں کوئی اور اڑا نہیں سکتا معلوم ہوا کہ جس نے علی کو امیر نہیں مانا وہ نیک نہیں اور جو علی کے ہاتھوں مارا گیا وہ نیک نہیں دونوں صورت دے واضح ہو گئے کی نہیں ہوئی پھر سے میں دورہ دیتا ہوں اس ایک حدیث سے واضح ہو گیا کہ جو علی کو امیر نہ مانے وہ نیک نہیں اور جو علی کے ہاتھوں مارا جائے وہ بھی نیک کیونکہ وہ فاجر ہے نیک علی کے ہاتھوں مارا نہیں جا سکتا اور فاجر علی کے ہاتھوں سے بچ نہیں جا سکتا اب آپ عشر مبشرہ میں کسی کو بھی ٹھوس لیں آپ کی مرضی کسی کو بھی جنتی بنا دیں لیکن اگر علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو وہ سیلے جہانم ہی میں جائے سمات بڑے محمد والے محمد پار تو حقائق کا انکار کرنا عقل مندی ہے کہ حقائق کو صاف واضح کرنا عقل مندی ہے یہ پیچھے 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 دو باتیں بھی ہو سکتی ہیں نا جو آگے اس کی بات کرو اس کی نماز کی خیر ہے کہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں خیر نہیں ہے کیونکہ وہ امیر بھی ہے اور وہ امام ہے وقت کا امام ہے اگر امام حسین کے سامنے بھی کوئی آ جائے امام حسین کے سامنے بھی کوئی آ جائے وہ اگر مسئلے پہ چلا جائے اس کی مرضی لیکن اگر وہ جانتا ہے کہ یہ امام ہے تو اس کی نماز ویسے ہی باطل ہے